دوستو حالات کا کچھ بتا نہیں ہوتا آدمی دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ سے فقیر اور فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں خرب پتی لوگ کچھ ہی عرصے کے اندر اما اپنی تمام دولت گواہ بیٹھے آج میں بات کرتا ہوں کر رہا ہوں پاکستانی نجات بزنسمن عارف نکوی کے بارے میں عارف نکوی نے اپنا کریئر کا آغاز امریکن ایکسپریس سے کیا پھر نائنٹی نائنٹی فور کے اندر اپنی سیونگز جو تقریباً پچاس ہزار ڈالر کے قریب بنتی تھی اس سے ایک انویسمنٹ کمپنی کھولی اور پھر دو ہزار دو کے اندر ابراج کے نام سے کمپنی کھولی دو ہزار سات کے اندر عارف نکوی صاحب کو پاکستان کی گورنمنٹ نے ستارے امتیاز سے نوازا اور پھر دو ہزار آرٹ کے اندر وہ فیلانٹروفیس کی دنیا میں آئے اور انہوں نے امن فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ کھولا جو کہ ایک بہترین ہیل سیکٹر کا ادارہ ثابت ہوا دو ہزار بارہ کے اندر اور اس کیپٹل نامی کمپنی کے ساتھ مرجر ہو گیا دو ابراج گروپ بن گیا جب ابراج گروپ اپنے اروج پر تھا تو تیرہ اشاریت چھے بلین کے اساسے منیج کرتا تھا اور عارف نکوی پاکستان کے کچھ سب سے رئیس ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے ان کے اساسوں کی مالیت پانچ سو ملین ڈالر کے قریب بتائی جاتی تھی ان کا بزنس لنڈن دبائی پاکستان ترکی سب سارا افریقہ میں پھیلا ہوا تھا اتنا سب ہو جانے کے باوجود ابراج گروپ یا عارف نکوی کی تباہی شروعات کان سے ہوئے دراصل دو ہزار اٹھارہ کے اندر انویسٹیگیشن میں پتا چلا کہ عارف نکوی کی کمپنی ابراج گروپ ایک ہیلتھ فراد میں انوالف ہے اور ان پہ تقریبا 16 ایلیگیشنز لگائے اور ان کے فراد کی مالیت تقریبا شروعات کے اندر 230 ملین ڈالر تھی لیکن وہ بعد 385 ملین ڈالر بن گئی آریف نکوی کو یوکے کی فلس نے گرفتار کر لیا اور ان پہ مقدمہ چلایا امریکن گورنمنٹ یہ یوکے کی فلس سے اسرار کر رہی ہے کہ وہ امریکہ کے حوالے کریں آریف نکوی کو تاکہ وہ اپنا جو آریف نکوی کا ٹرائل ہے وہ امریکن کوٹس میں چلائیں اور اس کے حساب سے پنشمنٹ دیں اگر یہ ٹرائل پورا ہو جاتا ہے اور 16 کے 16 ایلیگیشنز جو لگے ہیں آریف نکوی صاحب پہ وہ اگر ثابت ہو جاتے ہیں تو انہیں تقریبا 300 سال کی جیل ہو سکتی ہے آریف نکوی نے کورٹ سے درخواست کی کہ انہیں بیل دی جائے کورٹ نے ان کی یہ درخواست قبول کی لیکن انہیں زمانت کے دور 15 ملین پاؤنڈ یعنی تقریبا 20 ملین ڈالر کے قریب جمع کروانے پڑے اب آریف نکوی ہاؤس ریسٹ کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ کہیں سے نہ بھار جا سکتے ہیں نہ کسی سے مل سکتے ہیں وہ اپنے ہی گھر کے اندر قید ہیں آریف نکوی جن کا اٹھنا بیٹھنا سیاستانوں اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا آج وہ ہاؤس ریسٹ کی زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی بندہ ان سے مل نہیں سکتا فرینڈز اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ لرن کیا ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اسے لائک کریں اور تھینکیو فور موچنگ تس ویڈیو موسیقی